ہماری سٹوڈنٹ ہیں کراچی سے آج ان کا ہم ٹیسٹ لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے بعد ہم ان کو آگے اقلا پیج پڑھائیں گے سو کیا کہتے ہیں جی مجھے بتائیے اگر آپ نے کہنا ہے احمد کو سلام کہنا سلام علیہ احمد احمد میں کیسے کہیں گے احمد کو سلام علیہ احمد سلام علیہ احمد اچھا اگر آپ نے کہنا کہ فاطمہ کو سلام کہنا پھر کیسے کہیں گے سلام علیہ فاطمہ نہیں میں نے نہیں دیکھا کیسے کہیں گے بلکل صحیح ہے اگر آپ نے کہنا ہے کہ میں نے نہیں سنا بلکل صحیح ہے تم نے سنا کے نہیں لڑکی کے لئے کیسے کہیں گے سمعتی وللہ بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے ابھی نکل رہے ہیں جیسے کسی کو کہتا ہے یار نکل رہے ہیں ابھی نکل رہے ہیں تھوڑی در میں کیسے کہیں گے بلکل صحیح ہے اگر آپ نے بتانا ہے کہ مجھے بتاؤ کہاں جا رہے ہو خبرونی ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ خبر نہیں بھی کہہ سکتے تھے لیکن خبرونی اس لئے کہہ رہے ہیں کہ زیادہ لوگوں سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ بتاؤ خبرونی وین کا مطلب وین یا فین ہوتا ہے کہاں تعلین پتا ہے جیسے آپ پہ بتا چکے ہیں نکلنے کو کہتے ہیں جا رہے ہو نکلنے کو یہاں سے اٹھو کیسے کہیں گے وخر منہنا ایکسلنٹ بلکل سہی ہے اچھا مجھ سے دور ہٹو کیسے کہیں گی وخر 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 ان ٹھیک ہے انہی اعینہ کر بولتے تو زیادہ چاہتے ہیں ایکسپٹیبل وخر انہی ٹھیک ہے وخر انہی بلکل سہی آپ ٹھیک ہے مجھ سے دور ہٹو انہی مطلب مجھ سے وخر کا مطلب دور ہٹو اکی یہ جو لفظ لکھا اس کا کیا مطلب ہے اور اب اردو کے اندر کیا لکھا ہے یہ وخر وخر اید وخر اید کیا مطلب ہو گیا اپنے ہاتھ ہٹاؤ اپنے ہاتھ ہٹاؤ گوڈ اچھا یہاں پہ جو لکھا ہو ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ کیا ہے پڑھیں درہ ومای وافک ومای وافک بیری گوڈ کیا مطلب ہے اور اردو میں ان کو ہم نے کل یہ صفحہ پڑھایا تھا ماشاءاللہ انہوں نے دیکھا ٹیسٹ آپ کے امشور یعنی عقید میں ایک صفحہ جنبک گدہ مک یعنی آپ کے سامنے کو پیج بھی رہا تو نہیں ہے نا آپ نے سارا آپ نے یعنی سارا موزبانی یاد کیا نا اس کو موزبانی کہلو یا اوکی فیری گوڈ سو کمفرٹیبل ہیں ابھی ہم آپ کو اگلا لیکچر اگلا پیج پڑی چلتے ہیں سو جی چلتے ہیں پیج نمبر تمانی عشرین سمانیا یا کچھ لوگ کیا کہیں گے پیج نمبر کم رقم صفحہ آپ کہیں گے صفحہ رقم تمانی عشرین کیسے کہیں گے صفحہ رقم سمانی عشرین تمانی تمانی صفحہ رقم تمانی عشرین نعم نعم بالکل صحیح گوڈ اس کے علاوہ شاید ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچر بھی پڑھ چکے ہیں اس کے علاوہ غیر حادہ غیر حادہ یہ کہاں سے ملا یا ملے گا یا ملے ملا دونوں طرح سے پوچھ سکتے ہیں جیسے ہم کسی کے پاس چیز ہوتی ہے ہاتھ میں ہے یا دیکھئے کسی کے پاس تو وہاں سے آپ اس کو بھی پوچھ سکتے ہو یہ سٹائل بتائے گا آپ کے پوچھنے پر دیپینڈ کرتا ہے آپ پوچھ کس طرح سے رہے ہو سوالیا انداز سے پوچھ رہے ہو بتانے کے پوچھ رہے ہو اس میں تمہیں یہ کہاں سے ملا یا یہ کہاں سے ملا منوین حسل حادہ منوین حسل حادہ نعم اگر کہیں انتا منوین حسل حادہ ایکساکلی بالکل صحیح ہے انتا منوین حسل حادہ اگر ہم اس میں کچھ کلم لگائیں تو کیسے کہہ سکتے ہیں تمہیں یہ کلم کہاں سے ملا انتا کلم نو نو کلم لاست پہ کلم آپ نے لاست پہ لگانا ہے لاست پہ منوین حسل حادہ کلم انتا منوین حسل حادہ کلم بالکل صحیح ہے تمہیں یہ تمہیں یہ ہادہ کلم لاست پہ کلم کا آپ نے لگانا ہے یعنی تمہیں یہ کہاں سے ملا یہ کلم ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جی سمجھ آگی آپ کو کلم کی جی کوئی بھی اوبجیکٹ ہوگا وہ لاست میں لگائیں گے بالکل صحیح ہے ایسے حسل کا مطلب ملنا حادہ کا مطلب یہ منوین کہاں سے یا آپ کہہ سکتے ہو کسی کو آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے آپ دکھا گئے تعرف تمہیں پتہ ہے تمہیں پتہ ہے کہاں سے ملے گا اس وے میں بھی بولا جائے گا یہی سیم لفظ سیم جنبا ٹھیک ہے یہاں پہ اور کوئی چیز لگے لگانے کی ضرورت نہیں بس آپ کا سٹائل بتائے گا کہ آپ پیوچر کے لئے پوچھ رہے ہو یا ابھی اس سے پوچھ رہے ہو بتا رہے ہو دونوں سٹائل میں وہ آپ کا سٹائل بتائے گا اس میں وہ فرق کرے گا اس میں question mark میں پوچھ رہے بتا رہے ہو کہ وہ وہ آپ کی جو بات کرنے کا اندازہ اس سے سمجھ جائے گی اس کو اچھا آگے آجاتے لفظ ادھر آؤ اگر آپ نے کسی کو کہنا ہے ادھر آؤ تعال ہینا تعال ہینا یس اگر اگر کوئی آدمی ہے میل ہے تو اس کو تو کہیں گے جی تعال ہینا اگر کوئی نہیں انتی کے لیے انتی لگانے کی ضرورت نہیں انتی اگر لگائیں گے تو پھر تعال نہیں آگا انتی تعالی انتی تعال ہینا تعالی ہینا تعالی تعالی مطلب فی میل کے لیے اس کو بولا جائے تعالی تعال میل کے لیے فی میل کے لیے تعالی اور زیادہ لوگوں کے لیے جمع گروپ پیپل کے لیے یوز کریں گے تعالو تم لوگ ایدھر آجاؤ یا انتم کے بغیر بھی بول سکتے ہیں آپ اشارہ کر رہے ہو وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں تم لوگ ایدھر آجاؤ انتم کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں اس کے بغیر بھی بول سکتے ہیں یا آپ فیمل کو بلا رہی ہیں تو انتی تعالینا انتی کے بغیر بھی اس کو بول سکتے ہیں تعالی مطلب تم آجو ہینا یہاں پہ اور میل کے لیے تو اب دیکھ رہیں گے اس طرح سے سنگل کے لیے تعال ہینا انتی تعال ہینا یا تعال سو کتنے لفظ ہوگے اس کے تعال کے تعال ہینا تعال ہینا تعال ہینا very good اچھا ادھر جاؤ اب یہاں سے بلالیا آتا ہو گئے اب بھیجنا ہے اس کو واپس تو واپس کسے بھیجنا ہے ادھر جاؤ روح ہیناک روح ہیناک yes ادھر جاؤ روح کا مطلب جاؤ ہیناک کا مطلب وہاں پہ ادھر ہوکے روح ہیناک ادھر جاؤ یہاں پہ بھی آپ لگا سکتے ہو انت روح ہیناک سارے کے ساتھ روح کا لفظ کیا آتا ہے روح روحی ویسے آتی روحی بھی آتا ہے لیکن سنگل ورڈ کے ساتھ بھی آپ کہہ سکتے ہو ایسے بول سکتے ہیں لیکن یہ جو لفظ میں بتا رہا ہوں آپ ایزیٹیز بھی بول سکتے ہیں انتی روحیناک ایسے بھی اس کو یوز کرتے ہیں ہم لوگ ایسے بولتے ہیں یہاں رکھو ہتھ ہینا ہتھ کا مطلب ہوتا ہے رکھنا جس کو ہم اردو میں اگر لکھیں گے اس پہ نکتہ یہ تک خات بن جائے گا خات تو خات کے اوپر سے جو نکتہ ہٹا دو تو یہ لفظ بن گیا ہتھ 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 کا مطلب ہوتا ہے رکھنا جیسے اگر آپ کی سکتے ہیں ہتھ ہینا ہتھ ہینا یہ یہاں پہ رکھ دو ہینا کے مطلب یہاں ہتھ کا مطلب ہوتھ رکھو ہتھ ہینا یہاں اور ہناک وہاں ہینا ہینا یہاں ہیناک وہی چیز ہے ہینا ہناک یہاں پہ سمجھا رہا ہوں آپ کو اچھا ساتھ میں ہوتھ کا لفظ آگیا ہوتھ کا مطلب ہی یہاں آ رکھو ہوتھ کا مطلب رکھو اچھا رکھنے کا ایک اور بھی لفظ ہے لوکل آرمک میں یوز ہوتا ہے یہاں پہ وہ ہے جی رکب 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 یہاں پہو یہ سامان کو یہ سامان ادھر رکھ دو یہ سامان ادھر رکھ دو اگرات کہتے ہیں سامان کو اغراد یہ تھی اغراد اغراد یس آگے آگے آئے گا سوری اغراد سواد دعات ہوتا ہے اغراد 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 ہینا یہاں پہ سمان رکھ دو یا رکب ہینا دو لوگ صاحب کو بتائیں رکب یا حد وہاں رکھو رکب یا حد دونوں کا مطلب ہوتا ہے رکھو حد اوکے حد اہد پڑھیں آپ خود سے حد ہنا حد ہنا کیا مطلب ہوگیا اس کا وہاں رکھو گوڈ اس کو ہم زیادہ ڈٹلیل نہیں لیتے ہم بہت سمجھا جکے ہیں آگے چلتے ہیں فہمت یا فہمت فہم فہمت یا فہمت دون طرح سے فہمت فہمت جس کو اردو کا بھی لفظ ہے آپ کو فہم ہونی چاہیے فہم فہمت یعنی سمجھ کے اس کے اوپر سمجھ آگئی یا اس چیز کی سمجھ آگئی یا یہ بات جو میں کر رہا ہوں جیسے آپ کو بات کر رہے ہیں بیچ میں آپ بولتے ہو سمجھ آئی سمجھ آئی بات جو میں کر رہا ہوں اس کو سمجھ آئی اچھا یہ بات میں کر رہا ہوں اس کو سمجھ آئی سمجھ آئی بننا کہتا ہے نا سمجھے سمجھے وہاں پہ اسی وے میں آپ بولتا ہے فہمت آئلے ٹھیک ہے فہمت آئلے یعنی سمجھ گئے اندرسٹینڈ سمجھ گئے اچھا اسی کو اگر فیمل کو کہنا ہے فہمت آئلے فہمت فیمل کے لیے فہمت یہ میل کے لیے فہمت فیمل کے لیے فہمت آئی جو ہے برورل کے لیے زیادہ لوگوں کے لیے فہمت سو کیا لفظ ہیں تین فہمت فہمت اور فہمت فہمت میل کے لیے فہمت فیمل کے لیے اور فہمت جو ہے زیادہ لوگوں کے لیے فہمت آئلے مطلب سمجھ آئی سمجھ آئی بلکل صحیح ویری گوڈ یہ بھی بول سکتے ہیں انتا فہمتی علی تمہیں سمجھ انتا کی جات فہمتی نہیں بولیں گے انتی کے ساتھ بولیں گے انتی فہمتی انتی کے ساتھ بولیں گے انتی فہمتی علی نعم اور انتا کے ساتھ فہمت انتم کے ساتھ فہمتو یہی چیز ان کا ہاں فیال رکھنے آپ نے اکی لگیت کیا لفظ ہے جی لگیت یہ گاہ آپ کو پتا ہے میں بتایا تھا آپ کو سٹارٹنگ میں اس کو گاہ پڑھتے ہیں یہاں پہ اگر سمجھ یہاں پہ صرف رہیں گے تو لگ لگا اس کا مطلب بطل ہے لگ ملنا کسی چیز کا لگا ملنا یہ وہ والی چیز کچھ چیز ملی غائب میں ہے یہ وہاں پہ یوزت ہے غائب کے لئے ت چکی لگیت مل چکی مل گئی یا مل چکی مل گئی ٹھیک ہے لگیت الوظیفہ لگیت الوظیفہ الوظیفہ یا الوظیفہ وظیفہ لیٹرلی نہیں بولتے الوظیفہ نہیں بولتے الوظیفہ 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 کہتے ہیں جواب کو نوکری کو عربیق میں الوظیفہ کہتے ہیں جواب کو نوکری کو لگیت مل گئی نوکری مجھے نوکری مل گئی آپ کس کو لگیت الوظیفہ مجھے نوکری مل گئی مل گئی لگیت الوظیفہ ان کو نہیں ملی یا نہیں ملا ماں لگاؤ لگاؤ جمع کے لیے یوس ہوتا ہے ماں کا مطلب نہیں لگاؤ ان کو ملی لگاؤ کا مطلب ان کو ملی ماں کا مطلب نہیں ماں جب آ گیا تو اس نے اس کو نیگٹیب میں کر دیا ماں لگاؤ کہیں گے ان کو ملا ماں لگاؤ نہیں ملا یا ملی کوئی بھی چیز ملا ملی تو فرق ٹالے گی نا وہ کچھ چیز ہوتی ہے یا ہوتا ہے جیسے میں پہلے بھی بتایا جی جی با کسی ہی میرے گا ماں لگاؤ اس آدمی ان کو فائل نہیں ملی ہم ماں لگاؤ الملف ہم ماں لگاؤ الملف ملف ملف کہتے ہیں ملف فائل کو کہتے ہیں الملف یعنی دا فائل ملف م سے آئے گا ملف ملف میم سے یا م سے میم لام فے جس سے فے کیا کہتے ہیں اس سے فوارہ لکھتے ہیں ہاں فے وہ والا ملیم لام فے ملیم لام فے ملیم لام فاہتے ہیں اوکی اس آدمی کو دو آتو رجال آتو رجال آتو دے دو رجال ویسے تو جو ہے زیادہ لوگوں کے بولا جاتا ہے لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے ایک بندے کی آپ کو باز آرہی میری ہیلو جی آپ کو باز آرہی ہے کلیر آتو رجال آتو آتو رجال یس آتو رجال باز آرہی ہے آپ کو جی 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 آکی گوڈ آتو آپ کسی کو بولتے ہو دے دو ان کو دے دو رجال ویسے جمع میں بولا جاتا ہے میل کی جمع مطلب آدمیوں کی جمع ایک میل کو رجل کہتے ہیں زیادہ یعنی مین کو اب آپ کی آواز کٹنا شکریہ اچھا میں دیکھتا ہوں کیا آئیشو چل رہا ہے اوکی آپ بہتر ہے جی اب بہتر ہے آکی گوڈ آتو رجال آتو آتو مطلب دے دو رجال آدمی کو آدمی رجال آدمی رجال ویسے تو من ہوتا ہے من رجل ہوتا ہے من رجال من یعنی جمع ہے یہ زیادہ آدمیوں کو کہتے ہیں ان لوگوں کو دے دو یا ان آدمیوں کو دے دو لیکن یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ہم ایک بندے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آتو رجال رجال ایک بندے کو بھی کہا جاتا ہے جس کو محترم جناب آپ آپ نہیں جیسے آپ اور تم میں ہم کہتے ہیں ایک ہی بندے کو ہم تم بھی کہا رہے ہوتے ہیں ایک کو ہم آپ بھی کہتے ہیں اور آپ زیادہ لوگوں کے لیے بھی ہم یوز کرتے ہیں آواز آواز کا ایشو ہے میری وائی فائی جو ہے نا نیچے ہے میرا اوپر روم میں ہوں تو یہاں پہ وائی فائی کا مجھ لگتا ہے سگنل درہ کام ہے چلیں آپ کیسا ہے آتو رجال جب آپ پڑھا رہتے ہیں نا بس صرف اتنا ہی تھا کہ رجال رجال کو زیادہ آدمیوں کو کہتے ہیں ایمین اتنا سمجھ میں آیا تھا اوکے اوکے ٹھیک ہے آتو مطلب دے دو دے دو رجال بندے کو تو یہاں پہ مطلب یہ تھا یہ لٹلی یہاں پہ آ رہا ہے کہ ان بندوں کو دے دو لیکن یہی چیز ہم ایک بندے کے لئے بھی یوز کرتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں جیسے آپ کسی کو آپ بھی بولتے اور تم بھی ایک ہی بندے کو ٹھیک ہے آپ اور تم آپ ہم ذرا سا عزت میں بولتے ہیں اور تم تھوڑا سا روڈ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہی چیز ہے سو یہ ایک بندے کے لئے ہم لفظ یوز کرتے ہیں آتو رجال جیسے ہماری شاپ ایک بندہ کھڑا ہے تو ہمارے پر شاپ کی پر ہم اس کو کہتے ہیں یار اس کو یہ دے دو چیز اٹھا گا کسی لڑکو یار اٹھا گا آیتو رجال خلص رجال ٹھیک ہے اس وے میں بولا جاتا ہے یہ آپ کی یوز کا اتنا لفظ مجھ نہیں لگتا کبھی ہوگا انہیوے ٹھیک ہے اس پر ہم زیادہ نہیں جاتے آگے چلتے ہیں یہ لفظ زیادہ ہے میں سو رہا تھا تو آپ کہیں گی میں سو رہی تھی میں آپ کو کنت کہلے یا کنت کہلے کنت یا کنت بیسے فیمل کنت بولتی ہیں میل کنت بولتے ہیں کنت نائم کنت نائم ٹھیک ہے میں سو رہا تھا کنت نائمہ نائمہ میم آگے تھا پڑھو تھا کنت نائمہ کنت جو ہے جی کنت یا کنت کہلے اس کا مطلب ہوتا ہے آئی واس آئی واس آئی واس آئی واس بولنے کے لیے کان انائیوز کہیں کرتے ہیں لیکن کہیں پہ اسی طرح آئیوز ہو جاتا ہے کنت اچھا میں کام کر رہا تھا کوئی اسی طرح کنتی مشغول لا کنتی مشغول اچھا آپ اپنے آپ کو کہنے کے لیے آئی واس کنتی مشغول کنتی مشغول کنتی مشغول یعنی میں بیزی تھی کنتی مشغول مشغول نہیں کہیں گے مشغول میل کے لیے مشغول فی میل کے لیے مشغول نعم کنتی مشغول کنتی مشغول یہاں پہ آتا ہے مجھ لگتا ہے لفظ یہ دیکھیں کنت مشغول کنتی یا کنت مشغول مشغول ایک صفحہ کافی ہے یا پڑھیں گے آپ آگے بھی نہیں نہیں صرف ایک ایک آپ یہاں سے دیکھیں آپ کو جو نہیں سمجھ جائے لفظ کی تو مجھے بتائیے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد سے اتو اتو رجال یہ سمجھ اکی 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 ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں اتو نہیں کہنا اس کو کہتے ہیں آتو آتو رجال آتو رجال آتو رجال یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے اس آدمی کو دو فرص کریں آتو آتی جیسے آتا سنیں آتا کا لفظ ہے نا اردو میں آتا دینا عربیک میں آتا آتی آتی نی آتائت ٹھیک ہے آتا مطلب دیا کسی نے ہوا آتا اس نے مجھے دیا یہ وہی لفظ ہے آتا آتا سے آتو دے دو رجال آدمی کو یعن کو ان محترم صاحب کو دے دو لیٹرلی آتو رجال ایک ہی بندے کو ان محترم کو بڑے بڑی رسپیکٹ دے کے نا بڑی رسپیکٹ دے کے بولتے ہیں آتو رجال اول پہلے اس کو دے دو آتو رجال آتو رجال ٹھیک ہے جی واضح کلشی واضح ہر چیز کلیر ہے واضح واضح جس کو ہم لوگ جس کو ہم کہتے ہیں واضح ہے ہر چیز اردو کلہ اچھا واضح زواد ہے انڈ بلا اس کو واضح ہم لوگ واضح نعم نعم اوکی ماشاءاللہ ماشاءاللہ طائب یاللہ خلاص ابھی کلوز کریں مجھے اوکی یاللہ مع السلام مجھے مجھے